اپسطہ ہے رب جلیر کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھیت خوب جانتے ہیں کہ اپنے دبائی نیوز کی طرف سے سب دوستوں کو اسلام علیکم اس چینل کو ضرور سبکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر لیں کیونکہ اس چینل پر ڈیری بیسر پر اور سب سے پہلے یوئی کے اندل آنے واری کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ جو ویزوں کے مطلق امیگریشن کے مطلق یا کوئی بھی یوئی کا نیو رول آتا ہے تو سب سے پہلے اس چینل پر ویڈیو اپلوٹ کی جاتی ہے امرات میں دو بھائیوں کی انتہائی ظرم بھری والدات بزرگ کو گاری سے دھکا دیا پھر کچر کر مال ڈالا دبائی میں منی وین کو حاصلہ بارہ پاکستانی کارکران زخمی دوں کی حارت نازک ہے دبائی میں پلیز افصل نے بری ہوشیاری سے ریشورس کی پیش کش کلنے وارے کو پکروا دیا بری شزا اور جرمانہ ہو گیا متحدہ عرب امرات جسمانی جذبازی جنسی یا معایسی استحار پر کری سزاؤں کا اعلان ہو گیا امرات میں ایک شخص کی موت نے چار زنکیاں بچا لیں دبائی کے ایک ہیلتھ سنٹر پر پی سی آر ٹیسک کی سہورت ختم کل دی گئی ویزر ویزا کی ایک اچھی خبر کے مطابق آج کی ڈیٹ میں ایک سنگل میر پاکستانی کا ویزا ایشو ہوا جس کی پوری ڈیٹیر یہ آپ کے سامنے تو ویڈیو آرہا ہے یہ آئی بٹن اس کے اندر موجود ہے اس کے ڈیکریپسن میں اس ویڈیو کا لنک بھی ہے اور اس کے ان پر اس ویڈیو کا بھی لنک موجود ہے آپ اگر چاہتے ہیں یہ پوری ویڈیو پروف کے ساتھ موجود ہے آپ پوری ویڈیو تفسیر کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اب جانیے خبروں کی پوری تفسیر متحدہ عرب امراض میں دو عرب بھائیوں کی جانب سے ظرم بری والدات کا انکشاف ہوا ہے جنہوں نے ایک بزرگ کو اپنی گھاری سے پیرے دھکا دے کر بار پھینکا پھر اس پر گھاری چلا کر اس کی جان لے لی یہ واقعہ شالجہ میں پیش آیا پوریس نے دو بھائیوں کے اس کی ارادتی قطر کی والدات کے بعد جفتار کل لیا جن کی عمریں 18 سار اور 23 سار بتائی گئی ہیں پوریس کے مطابق ان افراد پر رضام ہے انہوں نے پینٹ سارا بزرگ آدمی کو پہلے اپنی ایس ایو وی کاری سے دھکا دے کر بار پھینکا پھر اس پر گاری چلا دی جس کے نتیجے میں یہ بزرگ موقع پر ہی جان بک ہو گیا استخواستہ کی جانب سے ملزمان پر قطر کے علاوہ بلز کی تماکو منصولیات کی دکان سے رقم چلانے کے رضامات بھی آئیت کیے کے ہیں عدالر کو بتایا گیا کہ مطابق ایک تماکو منصولیات کی دکان تھی مقوعہ کے روز دونوں بائی سٹور میں داخل ہوئے پھر وہاں سے رقم چلا کر بھاگ رہے تھے کہ بزرگ نے انہیں دیکھ لیا اور فورا ان کے پیشے بھاگا دونوں نوجوان اپنی گاری میں سوار ہو کر بھاگنے ہوا رہے تھے کہ دکاندار بھی ان کی گاری میں گس گیا تو ایک ملزم نے اس کو اپنی گاری سے نیچے دھکا دے دیا اور ساتھی پر اپنی گاری اس کے اوپر چرا دی ملزمات پر قطر کے علاوہ چوری ٹریفک قوانین کی خرابولتی اور پوریز کو اس واقعے کی رپورٹ نہ کلنے کے الزمات عید کیے گئے جبکہ ان میں سے ایک ملزم پر اپنی ایس ایو وی کی نمبر پریٹ تبدیل کارکیس پر کوئی اور نمبر پریٹ لگانے کی جارسازی کا بھی الزام عید کیا گیا ہے دبائی میں ایک منی وین کو حصہ پیس آیا ہے جس کے نتیجے میں پندرہ افراد زخمی ہو گئے ہیں منی وین کو یہ حصہ دبائی کی حصہ روڈ پر صبح سویپ کے علاقے میں صبح کے وقت پیش آیا پوریز کے متاکے ابتائی دور پر پتا چلا ہے کہ یہ واقعہ آج صبح آٹھ بجے اس وقت پیش آیا جب ایک منی وین کی جانب سے دوسری منی وین کو غلط لین سے اوورٹیک کلنے کی کوشح کی گی جس کے نتیجہ میں دونوں گاریوں کا تساسم ہو گیا دبائی ٹریفک پوریز کے جلنر ڈپارٹمنٹ کے ڈریکٹر بریگیٹیر سیف امرین مرونی کا کہنا ہے اس حصہ کی رپورٹ ملتے ہی پوریز پلٹوریوم گاریوں اور ایک ایمورنس جائے وکوا پر پہنچ گئی اس حصہ کے نتیجے میں پندرہ کارکورنوں زخمی ہوئے جن میں سے بالا کا طرف پاکستان سے ہے اور تین بنگلہ دیشی ہیں یہ تمام افراد دیری ویجر مرازمین تھے جسے زخمیوں کو ایک بس امرینس کے ذریعے فوری ٹورپر ڈی ای پی میں واقعہ نمی سی رائل ہسپٹال منتقل کل دیا گیا زخمی ہونے وارے کارکورن دو مختلف کمپنیوں کے مرازمین تھے ایک کمپنی سکریب مینیو فیکشنن کا کام کلپتی تھی جبکہ دوسری الیکٹک پینل کے فرم ہے نمی سی ہیلتھ کیر کرپ کے ترجمان کا کہنا ہے ایک ایکسیڈنٹ میں خوشگسمی سے اس واقعے میں کوئی شخص ہلاک نہیں ہوا پندرہ زخمی مرازمین میسے سے دو کی حالت نازک ہے جنہیں آئی سی ایو ویوارڈ میں منتقل کیا گیا مموری زخمی ہونے وارے سات افراد کو ابتعی دبی امتاد کے بعد دشارج کل دیا گیا ہے جبکہ باقی افراد کی سلچری کی جا رہی ہے ترجمان کے مطابق گاری میں نصف لٹار اور لوئے کے چادر سے ٹکرانے کے بعد چھیں افراد کو گہرے زخم آئے ہیں جنہیں ٹانکیں لگائے جا رہے ہیں ٹائم کوئی پرشانی واری بات نہیں کچھ افراد کی ہٹیاں بھی متاثر ہوئی جن کے ایکسیسر کے بعد آنے کے بعد ان کا عراج شروع کیا جائے گا دبائی میں تین غیر ملکی افراد کو ایک پریس افسر کو رشفر کی پیشکر کلنے کے جنر میں جہر بیت دیا گیا اس کے علاوہ ان پر دو لاکھ درم کا جنرمانہ بھی آئید کیا گیا تفصیلات کے مطابق دبائی کرمین کرکور نے ایک عشائی باشندے کو رشفر کی پیشکر کے ارضا میں دو سار کیر کی سزا دے دی دو لاکھ درم جنرمانے کی سزا بھی سنائی خریش ٹیم کے مطابق ملزم نے دبائی پوریس کے ایک ایرکار کو ایک لاکھ درم کی آفر کی تھی جو اس پوریس ارکار نے ٹکرا دی ادارے کی جانب سے ملزم کے دیگر دو سادیوں کو بھی دو دو سال قید اور دو دو لاکھ درم جنرمانے کی سزا دی گئی جو اس کے ساتھ مجرمانہ سرگرمیوں میں برابر کے شریف تھے استخاذہ کے مطابق یہ واقعہ جون ٹونٹی ٹونٹی میں پیش آئے جب ملزم کو چوری کے الزام میں گفتار کیا گیا ملزم کو طب ارفہ پوریس ایسٹیشن لے جایا گیا تو اس نے پوریس ارکار کو پیش کیا کہہ کر وہ اس سے گفتار نہیں کلتا تو بطرے میں ایک ایک لاکھ درم بطور رشوت دے گا تاں پوریس ارکار نے اس شادی سے کام لیتے ہوئے ملزم نے کہا کہ وہ پوریس ایسٹیشن میں موجود دوسرے پوریس ارکار کو بھی یہ افر کل دے تاں کہ بات میں کوئی مسئلہ نہ بن سکے اس دوسرے پوریس افراد نے بھی مجرم کو یقین دیرایا کہ اس سے افر قبول ہے وہ رکم کا بندوبست کرے جس کے بعد ملزم نے ہم نے دو ساتھیوں کا فون کر کے کہا کہ وہ رکم لے کر پوریس ایسٹیشن پہنچ جائیں جو ملزم کے دونوں ساتھی پوریس ایسٹیشن پہنچے اور پوریس افراد کو اپنی طرف سے رشوت کی رکم تی تو انہوں نے میری پیش آرکار کل لیا گیا ان تینوں افرار پر رشوت کے تیر مقدمہ چلایا گیا جن کے بعد انہیں دو ساتھ دوسار قید اور دو دو لاکھ درم جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی متحدہ عرب امرار میں ایک شخص کی موت چار دیگر افراد کی زنکیاں بچانے کا سواب بن گئی خریش ٹیم کے مطابق پہ ہیٹ سروک یعنی لوگوں کے باعث ملنے وارے اس سخص کے ازا چار افراد کو اتیہ کر کے ان کی جان بچا لی گئی اپوزیبی ہیلڈ سروز کمنی سیا کے زیرے نتا ایلین کے توام ہسپار نے سوتی سنٹر فار الگرنٹ نیرمیکسیم کے اسٹراغ سے ازا کے منتقر کا ایک اور عمل مکمل کل لی افصیلات کے مطابق ازا ماہ ایک پچاس سارا سکس پی ہیٹ سٹوک کے باعث افصیل داخل کیا گیا جس کے دماغ نے کام کلنا چھول دیا اور ڈاکٹر نے اس کی موت کا اعلان کل دیا اس بات نصیب سخص کے جسم کے کس ازا ویزا کی مرضی سے ادیہ کل دیئے گیا ازا نکالنے کے بعد یہ اپریشن چار گھنٹے میں مکمل ہوا متوفی کا دل سوتی ارب بھیج دیا گیا جبکہ باقی تین ازا ابوزیبی اور دبائی کے مریضوں کو لگائے جائیں گے دوام ہسپار کے الگرنٹ نیرمیکسیم نے یونٹ اور آئی سی او کی سربراہ ڈاکٹر ہارے ابوزید نے بتایا کہ ملنے والے کے جسم نے نکالے کہ ایک گلتا دبائی کے مریض کو ٹرانسپارنٹ کیا جائے گا جبکہ ایک اور گلتا ابوزیبی کے مریض کو لگایا جائے گا متوفی کا جی کر ابوزیبی کے مریض کو ٹرانسپارنٹ ہوگا جبکہ اس دل سوتی ارب کے ایک مریض کو لگائنے کے لیے بھیجوا دیا گیا تو اس کی خطرے میں بری زنکی بچانے کا بحث بن جائے گا ڈاکٹر ہاری کا کہنا ہے زہ نکالنے کا یہ اپریشن بہت کامیاب لہا ایڈر ببر پروسکیشن نے خواہدار کیا کہ کسی بھی قسم کے ڈومیسٹک ویلنسنس میں ملوث سخس کو چھ مان تک کی قید یا پانچ زہ درم تک کا جنمانہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ ہی پی جی جا سکتی ہیں بتایا گیا کہ مذہبورہ سزائیں آلٹی کار فائف کے خلاف ولتی پر دی جائیں گی جس میں جسمانی جذباتی جنسی اور معاشی اتخار شامر جیسے جنرل مائم شامر ہیں مزید تفصیلات کے مطابق جسمانی اسٹکار میں وہ دوام نقصانات شامر ہوں گے جن میں متاثرہ شخص کو جسمانی زخم آئے ہوں چاہیں اس کے نشان باقی ہوں یا نہ ہوں اطلاع جذباتی اسٹکار میں وہ ہر عمر شامر ہوگا جو متاثرہ شخص کو ذہنی طور پر متاثر کرے گا جنسی اسٹکار میں حلازکی اور دیکھر جنسی عمر شامر ہیں جبکہ معاشی اسٹکار میں ہر وہ عمر شامر ہوگا جو متاثرہ شخص کو اس کی پراپٹی پراس کے حق کو چیلنج کرتا ہے بھئی کہ ایک ہیلٹ سنٹر پر پی سی آر ٹیس کی سورت ختم کال دی گئی تو بھئی ہیلٹ آتھارٹی دی ایجی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ البرسم میں واقعہ ہیلٹ سنٹر میں پی سی آر ٹیس کی سورت ختم کال دی گئی تام لوگ ڈی ایچ اے کے دیکھر ملاقہ پر پی سی آر ٹیس کروانے کے لئے اپانمنٹ لے سکتے ہیں آتھارٹی کا کہنا ہے جن لوگوں کو بخار یا سانس لینے میں کوئی مسئلہ ہے وہ شاپنگ ماز میں کیم ٹیسٹنگ سنٹر کا وزر کرنے سے گریز کریں اتھارٹی کی جانب سے ان پرائمری ٹیلٹ کیل سنٹر اور شاپنگ ماز کی فرش جاری کال دی گئی جہاں پر پی سی آر ٹیس کروانے کے لئے موقع پر آنے اور اپانمنٹ کی سورت فرام کی گئی